دنیا کے سب سے چھوٹے بریازم آسٹریلیا میں لاکھوں جنگلی خرگوش موجود ہیں پر وہاں اس کا گوشت بالکل مشہور نہیں لیکن وہاں کینگروز کا گوشت ایسے بکتا ہے جیسے یہاں گائے یا بکری کا گوشت لاکھوں خرگوشوں سے بھری ہوئی زمین پر پھر بھی خرگوش کا گوشت عوام کے لیے محصر نہیں اس تجسس نے مجھے بسم کر دیا جب میں نے اس پر اصرار سوال کے پیچھے انگہی کہانی کو تلاش کیا آسٹریلیا میں خرگوشوں کو متعارف کس نے کروایا اور ان کی بے قابو عبادی نے مقامی نباتات اور حیوانات کو کیسے متاثر گیا جنگلی خرگوش کی کسرت کے باوجود آسٹریلیا کے سٹورز میں خرگوش کا گوشت عام طور پر کیوں فروخت نہیں ہوتا آج اس ویڈیو میں ہم یہی سب اور اس کے متعلق اور بھی بہت سے حیران کن باتیں جانیں گے پر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ سیر حاصل حقائق سے آپ لطف اندوز ہو سکیں یہ سب کچھ ان آبادکاروں سے شروع ہوا جو کئی سال پہلے آسٹریلیا پہنچے تھے تھامس آٹسین نامی شخص بھی ان آبادکاروں میں شامل تھا جس کا مشن تھا خوراک کی قابل اعتماد ذرائع کی تلاش اس نے خوراک کی مستقل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے چوبیس خرگوشوں کو جہاز پر لانے کا فیصلہ کیا پر اسے گیا معلوم تھا کہ اس کے کیا نتائے چھانگے آسٹریلیا کی بیابان زمین میں ان خرگوشوں کی رہائی کے بعد وہ ایسے بروان چڑھے جیسے جنگل میں آگ بڑھتی ہے کیونکہ ان کی آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی شکاری تو وہاں موجود ہی نہیں تھا صرف ستر سالوں میں اسٹریلیا میں خرگوشوں کی داداد چوبیس سے بڑھ کر ناقابل یقین حد تک دس بیلین تک پہنچ گئی جس سے یہ ممالیہ جانروں کی افضائش میں ایک قابل ذکر اور بے مثال کا نامہ ہے ہر سال اسی میل کا متاثر کن سفر کرتے ہوئے یہ خرگوش تیزی سے بڑھے اور پورے ملک میں پھیل گئے انہوں نے اپنے راستے میں موجود ہر چیز کو کھا لیا جس سے چراغاں ہوں، جنگلات اور مقامی پودوں اور جانروں کو کافی نقصان پہنچا وہاں کی زمین کو سوئل ایروین یعنی مٹی کے کٹاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا اب تباہ شدہ مٹی کو بحال کرنے میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے خرگوشوں کو مارنے کی کوشش کی گئی ان کو گولی سے مارا گیا زہر کا استعمال کیا گیا اور ان کی بلوں کو تباہ کیا گیا پر بدقسمتی سے ان سب طریقوں میں سے کوئی بھی کام نہیں آیا انیس سو پچاس میں خرگوشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مختلف طریقہ آزم آیا گیا ایک بلیجیکل ویپن مطارف کرایا گیا جس کا نام مکزومہ وائرس ہے یہ وائرس خرگوشوں میں پھیل گیا اور اس سے تقریبا 99 فیصد خرگوش ہلاک ہو گئے تاہم خرگوش کی ایک چھوٹی سی تعداد وائرس سے بچ گئی اور اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر لی ہیمت نہ ہرتے ہوئے ان بچ جانے والے خرگوشوں کے لیے بھی انیس سو پچانوے میں کیلسی وائرس نامی ایک اور ہتھیار کا استعمال کیا گیا یہ وائرس خرگوشوں میں ہیموریجیک ڈیزیزز کا باعث بنتا ہے اور یہ وائرس بھی مکزومہ وائرس کی طرح تیزی سے پھیلا جس سے خرگوش کی پاپولیشن میں مزید کمی آئی اور ان کی تعداد تین سو میلین رکھنے میں مدد ملی حال ہی میں کوریا سے وائرس کی ایک نئی قسم مطارف گرائی گئی ہے جس کا مقصد خرگوش کی تعداد میں مزید کمی کرنا ہے لیکن اتنے خرگوش ہونے کے باوجود بھی آپ کو آسٹریلوی سٹورز میں خرگوش کا گوشت آسانی سے کیوں نہیں مل سکتا وجہ کافی سمپل ہے پہلی بات تو یہ کہ لوگ اپنے گھروں میں اس کو بہت کم رکھتے ہیں اور دوسری وجہ آسٹریلیا میں خرگوشوں کے فارمز بہت کم ہیں یعنی پورے ملک میں صرف چار خرگوشوں کے فارم ہیں اہم مسئلہ خرگوشوں کو وائرس کے خلاف ویکسین لگانے کی زیادہ قیمت کا ہے اگر کسی فارم میں ایک ہزار سے زائد خرگوش موجود ہیں تو ان کو ہر سال اس کو ویکسین لگانے کے لیے بہت زیادہ قیمت ادا کرنی بڑتی ہے نتیجے کے طور پر خرگوش کا گوشت دو دستیاب ہوتا ہے وہ مہنگے ترین گوشتوں میں سے بن جاتا ہے اور اسے عام طور پر ریگولر سٹورز میں فروخت کرنے کے بجائے فینسی ریسٹورانٹس میں پیش کیا جاتا ہے مزید یہ کہ جنگلی خرگوش کا گوشت ان دو اہم وجوہات کی وجہ سے کم استعمال میں آتا ہے سب سے پہلے یہ کہ خرگوشت بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جس سے ان کا گوشت کھانے کے لیے غیر محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ جنگلی جانور ہیں اس لیے ان کا گوشت سخت اور پٹھوں سے برا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کھانے پکانے کے مقاصد کے لیے کم مطلوب ہوتا ہے لہٰذا سچ تو یہ ہے کہ آسٹریلین لوگ خرگوشوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم چوہوں کو دیکھتے ہیں کھانے کی بجائے صرف جانور کے طور پر یہی وجہ ہے کہ خرگوشت کا گوشت نایاب ہے اور بنیادی طور پر عالی درجے کے کھانے کے مواقعے کے لیے مقصوص ہے کیونکہ آسٹریلیوی عام طور پر اپنے روز مرہ کے کھانوں میں اسے استعمال نہیں کرتے ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے پسند کا ادھار ضرور کمنٹ باکس میں دکھائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا فی ایمان اللہ